آؤ تمہیں ایک اور پیائی کی کہانی سناو محبت کا ایک اور قصہ سناو اللہ کے محبوب عریف سلام خجدہ عائشہ سے نکلے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ منتظر ہے آقا گفتگو کا آغاز کرنے لگے ابھی الفاظ کی ترتیب ہی بن رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی صحابہ دائیں بائیں دیکھتے رونے والا نظر نہیں آتا پھر اچانک دیکھا کہ ایک سمت خجدہ کا خشک تنہ ہے جس سے سسنیوں کی آواز آ رہی ہے آج پہلے دن حضور ممبر پر بیٹھے تھے پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز دیا کرتے تھے کبھی حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے آج کسی انساری نے ممبر بنایا کہ حضور لوگ زیادہ ہو گئے ہیں آپ ممبر پر بیٹھ جایا کریں تنے کو تھا کے ایک سمت رکھ دیا اور حضور کے لیے ممبر بیچھا دیا آقا حجدہ سے نکلے راستے میں تنہ پڑا تھا اس کے غریب سے گزر کے آپ ممبر پر بیٹھ گئے اس کو جدائی کا منظر گوارہ نہ ہو سکا فساہن نقلت و سیاہ سبی وہ خجور کا گناہ اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہانین ناکت الخلوج جس طرح اوٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس قدر رو رہا تھا سے ابا کو لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا اور ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جب اس کا درد بڑا تو واقعی ایسا ہوا حتی ارتجل مسجد اللہ اکبر یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی و تساقت البنا و تشکک الجز تھٹ گیا اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آج وہ روٹ گیا تھا وہ محبوب کو رو رو کے بنا رہا تھا اس کی چیخوں سے مسجد نبی کے اندر حدیث کے لفظ ہیں ارتجل مسجد مسجد گونج رہی ہے اور وہ اوٹری کی طرح چیخ چیخ کے رو رہا ہے پھر کیا ہوا آقا کریم ممبر سے نیچے تشریف سائے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فوادعہ یادہ ہوا نہیں ہے حضور نے آکے اپنے اس آش کے ذارے کو تسلی دینے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں فَزَمَّهُ حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا جب حضور نے اس خشک سنے کو یہ کوئی افسانہ نہیں ایک سچی کہانی کتبِ سحاں میں موجود ہے حضور کی یاد کے اندر ایک درخ پڑت رہا ہے جب آقا کریم نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اس نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا ایک روایت میں آتا ہے جس کا بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس سنے سے ہچکیاں بھی سنی اور پھر آقا کریم نے اس کو اپنی جو ہے وہ آغوش میں لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے اور فرمایا اگر تُو چاہے تجھے جنت میں گار دیں جنت کی نہروں اور چشموں سے تیری جڑے پانی لیں اور تیرے اوپر پھل لگے جنت میں جانے والے جنتی تیرا پھل کھائیں اور اگر تُو چاہے تجھے مدینے کے کسی باغ میں لگا دیا جائے اور وہاں تجھے پھل لگے ترو تازہ ہو جائے صحابہ تیرے پھل کا تبرک لیا کریں لیکن اس نے جنت والا سعودہ قبول کیا کیونکہ جنت میں حضور کے ساتھ دائمی اس کو قربت مل جائے گی آقا کریم نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا سب صحابہ رو رہے ہیں آقا کریم پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے آقا کریم نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا لَوْ لَمْ أَفْ الْحَاظَ لَهَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کر اپنے اس آشکِ ذار کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا یہ ہے محبتِ رسول کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کی محبت میں جل رہا ہے کہیں فرمایا اوہد و جابالون کائنات کا ایک ایک گوشہ کائنات کا ایک ذرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے